بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ اِنَّ شَانِئَكَ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا امام زمانہ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آبَائِ فِيهَا زِئِسَّا وَفِي كُلِّ سَاعَتٍ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاسِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْزَكَاتًا وَتُمَتْعُهُ فِيهَا طَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد حسین سب کا ناظرین اکرام ایلیا پروڈیکشن کے تحت اس سلسلے کی آج چھٹی مجلس ہم آئے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اہد جدید کے نوجوان مرسیہ گو شاعر محترم خمر حسنین صاحب اس کے علاوہ خمر صاحب کا حوالہ مرسیہ کے علاوہ سلام منخبت نوحہ ناد بھی ان کا حوالہ ہے اور کافی معروف شاعر ہیں شہر میں جتنی بھی مجالی سے مرسیہ ہوتی ہیں اس میں ان کی شرکت لازمی ہوتی ہے اس کے علاوہ مرسیہ فاؤنڈیشن کے آج کل محسس بھی ہیں جو پہلے محسس تھے اقبال صاحب ان کے امریکہ جانے کے بعد ساری ذمہ دانیاں خمر حسنین صاحب کے کاندھوں پہ آئی ہیں اور بہت حسن و خوبی انجام بھی دے رہے ہیں خدا ان کی تحقیقات میں اضافہ کرے اور اس کام میں یقیناً بی بی کی رضا ہے تو یقیناً یہ کامیاب ہوں گے ان کے علاوہ ہمارے ساتھ نوجوان نسل کے ایک منفرد نوہ خان کمیل عباز بھی موجود ہیں جو آج کے دور میں بھی خدیم طرز نوہ خانی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں نہایت پرسوز انداز میں نوہ خانی کرتے ہیں ان کا ایک مشہور نوہ سفر ہے شام کا اپنے چینل پر نشریات کے دوران خصوصی طور پر ملاحظہ کیا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے اور انسین کے اپنے کلام بھی سنیں گے جیسا کہ آپ کے علم میں کہ ہم گزشتگان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں گزشتگان کے سلسلے میں آج ہمیں پورے خانوادے کا ذکر کریں گے ایک ایسا نام جس کے بغیر برسغیر میں نوہ خانی کی تاریخ ادھوری ہے جی ہاں میری مراد ہے جناب علی محمد رزوی سچے صاحب سے یقیناً ہر ازدار اس نام سے آگا ہے اس کے علاوہ ہم شاعری کے حوالے سے بات کریں گے جناب علی محمد رزوی صاحب کے والدِ گرامی خدر یاور آزمی صاحب کے بارے میں یاور آزمی صاحب مرسیہ کے بہت ہی مقبول شاعر تھے اور بہت اچھے ازدار تھے ان کے گھر پہ آج تک مجالی سے مرسیہ کا اتمام ہوتا ہے ان دنوں بھی مجالی سے مرسیہ اور خمر اسنین صاحب سے یاور آزمی صاحب کی شاعری اور ان کے شخصیت کے بارے میں بھی مختصر گفتگو کریں گے کمہل اببہ سے سچے بھائی کی شخصیت کے بارے میں کچھ بات کریں گے ان کا کوئی کلام سنیں گے نہایت خوبصورت انداز میں یہ ان کا کلام پیش کرتے ہیں یقیناً ان کا کلام سن کے ان کو سواب پہنچائیں گے سب سے پہلے مرہومین کے لئے سورہ فاتحہ جی خمر حسنین صاحب بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں آج اس سلسلے کی چھٹی مجلس سے اضع ہے یہ میں نے اسے مجلس کا انمان دی وائیں کیوں کہ یہاں سارہ یہ رسائیت کے بارے میں بات ہوتی ہے اور جیسے کہ میں نے گفتو کو آغاز میں ذکر کیا یاور آزمی صاحب کی شخصیت کے بارے میں اس حوالے سے کہ علی محمد اس بھی سچے صاحب کے والد بھی تھے اور بہت اچھے شائر تھے اور سچے صاحب نے بہت سارے کلام ایسے پڑھیں جن میں یاور آزمی صاحب کی شائری ہوتی تھی اور وہ مقبول بھی ہوئی لیکن یاور آزمی صاحب اتنے مقبول نہ ہو سکے جتنے کہ سچے بھائی ان کا ناموں کو پڑھ کے مقبول ہوئے آپ کیسا دیکھتے ہیں یاور آزمی صاحب کی شخصیت دیکھیں یاور آزمی صاحب سے جو میرا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ یاور آزمی صاحب اپنے ہاں ایک اشرا کرتے ہیں مرسیوں کی مجالس کا یہ کافی عرصے سے اشرا کر رہے ہیں اور تقریباً آج سے بیس سال پہلے کی بات ہے بیس سال پہلے سے میں نے وہاں مرسیہ پڑھنا بھی شروع کیا تو ان کا جو اپنا کلام ہے اس میں روایت کو بہت مضبوطے سے لے کے چلتے ہیں اور سب سے بڑی خوبی جو کہ آج کل کے شعرہ میں نہیں پائی جاتی وہ یہ ہے کہ رسہ کو لازمی طور پر رکھتے ہیں کیونکہ وہ مال مجلس سمجھتے ہیں کہ یہی ہے لہٰذا جہاں انہوں نے چہرے میں مختلف موضوع لے کر چلے اس کی باوجود وہ جب مسائب میں پہنچتے ہیں تو بہت اچھے مسائب لکھتے ہیں بہت دردمندی سال مسائب لکھتے ہیں تو جو مسائب ہیں ان کے مجھے ان کے مرسیہ میں سب سے زیادہ جو اٹیک کرتی ہے چیز وہی ہی کرتی ہے ابھی آپ نے کہا کہ بیس سال پہلے آپ نے مرسیہ پڑھا تو کس عام میں آپ نے اپنا پہلا مرسیہ پڑھا میں نے بیس سال کے عام میں پہلا مرسیہ کہا تھا ماشاءاللہ انیس سنوے پہلا مرسیہ کہا اب تک یہ ہے کہ بیس مرسیہ کہہ چکا ہوں میں ماشاءاللہ برپا کی جاتی ہیں اچھا بس میں ہوتا یہ ہے کہ بنائی طور پر پہلے مجلس کا نام ہی مرسیہ ہوا کرتا تھا مرسیہ کی مجالیس ہوا کرتی تھی لیکن بگ گزرنے کے ساتھ ظاہر علماء کی تقاریر اور ان چیزوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی لیکن اس چیز کو زندہ رکھنے کے لیے ظاہری بات ہے میرانیز اور میرادویر کے دور میں جس انداز سے مرسیہ چلتا رہا آج کل اتنا زیادہ کوئی دھیان نہیں دیتا اتنا زیادہ مجالیس مرسیہ کی برپا نہیں ہوتی تو اسی چیز کو مدینہ رکھتے ہوئے اقبال قانونی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت کوشش کی ہم نے ان کے ساتھ جسر تک کوشش کر سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہی ہے کہ مختلف کراچی کی مختلف جگہ پر بھی پاکستان میں مختلف جگہ پر اور ایون ملک سے باہر کینیڈا امریکہ وغیرہ میں بھی مجالے سے مرسیہ منعقب کر رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا جی کمائل آپ کیسے ہیں بہت شکریہ آپ پرگرام میں تشریف لائیں سچے بھائی میں اکثر آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے سچے بھائی یاد آجاتے ہیں آپ نے جس طرح نوخہ نہیں کی ہے وہ سچے بھائی کی یاد دلاتی ہے کالر لیں گے اس کے بعد آپ سے سچے بھائی کے بارے میں گفتگو بھی کریں گے اور ان کا کوئی کلام بھی شروع کریں گے اسلام علیکم لاہور سے مسیل نادری کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ہلو جی فرمائیے کیا میسیج دینا چاہیں گی جی میسیج جو ہے کہ جو نوہ پڑھتی ہے نا سفر شام کا جی جی اتنا صورت نوہ ہے کہ میں رات بارہ مجھے تک ان کے نوہر کا ویٹ کرتی رہتی ہوں ابھی آپ کو لائف سمجھیں کچھ جنوں سے یہ نہیں آرہا تو میں پھر بھی ریکارڈر آن کر کے بارے میں بیٹھی رہتی ہوں تو آج الحمدللہ میں دعا مانگ کے آئیوں مجلس میں تو میری بہت خوبصورت میں آئے تو مولا اس کے انگوزر دی بلکل یہ ہے انشاءاللہ پیش کریں گے بہت شکریہ آپ نے پروگرام جی کمیل سام سچے بھائی کی طرز میں آپ نوہر خانی کرتے ہیں ایک آپ کا نام ہے شہر میں ان کے حوالے سے بھی آپ کا اپنا بھی حوالہ ہے سفر شام کا بلکل آپ نے ایک نئے انداز سے وہ نوہر پڑھا بہت اچھا پسند کیا گیا لاہور تک اس کی ماشاءاللہ سے دیکھیں کال آئی ہے تو اس کی پسندیدگی کا یہاں ہے بہت اچھا انداز میں آپ نے اسے پیش کیا ہے سچے بھائی کی آپ کیسے تازہ کریں گے ان کے کسی نوہر سے میں ان کا ایک سلام جو انہوں نے آزد آرہی ہے سہی تو شہدہ کے حوالے سے طرح جو زفرالیمان میں انہوں نے کہی وہ پیش کر رہا ہوں آغاز میں زہرہ کی امانت ہے زہرہ کی امانت ہے زہرہ کی امانت ہے ازاد آرہی شبیر زینب کی امانت ہے ازاد آرہی شبیر زہرہ کی امانت ہے آنا ہو جسے سر پہ کفر باد کر دائے آنا ہو جسے سر پہ ازاد آرہی شبیر زہرہ کی امانت ہے ازاد آرہی شبیر میں سرور کے لیے خلق ہوا ہوں میں تو غم سرور کے لیے خلق ہوا ہوں میری تو عبادت ہے ازاد آرہی شبیر ازاد آرہی شبیر زہرہ کی امانت ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ بی بی سیدہ آپ کی صحیح کو خبول فرمائیں جی کمر صاحب کہاں سے آغاز کریں گے کیا چیز پیش کریں گے آتاو نات قلب میں اشک میں ازان میں ہے قلب میں اشک میں ازان میں ہے ناتگوئی ہر ایک زبان میں ہے اور لا مکان تیرے دل میں ہے موجود لا مکان تیرے دل میں ہے موجود لا مکانی تیرے مکان میں ہے سبحان اللہ لامیکانی تیرے مکان میں ہے اور مثل کعبہ ہے میفلے ملاد مثل کعبہ ہے میفلے ملاد جو بھی میفل میں ہے امان میں ہے مثل کعبہ ہے میفل میں ہے امان میں ہے اور فخر موسیٰ کا ذکر کرتا ہوں فخر موسیٰ کا ذکر کرتا ہوں آج لکنت میری زبان میں ہے اور پورا قرآن نات میں لکھ دوں پورا قرآن نات میں لکھ دوں پورا قرآن تیری شان میں ہے اور کیسے جھٹلاوگے نبی کا سچ کیسے جھٹلاوگے نبی کا سچ کیسے جھٹلاوگے نبی کا قول قول کردار کی زبان میں ہے اور آپ کی شیر نات کا فرش پر آسمان نہ ٹوٹے گا فرش پر آسمان نہ ٹوٹے گا کوئی انسان درمیان ہے کیا بات ہے فرش پر آسمان نہ ٹوٹے گئے کوئی انسان درمیان میں قلب میں عشق میں ازان میں ہے ناتگوئی ہر ایک زبانی ہے سبحان اللہ جی کو محلی دی کیا پیش کریں گے نوحہ کوئی سچے بھائی کے حوالے سے چیہتا چونکہ یہ پروگرام ریبیوٹ کی حوالے سے ہے تو انہی کے حوالے سے کچھ پیش کرنا چاہوں گا تو مسائف غلون سب گنجائش ہے بھی صغرہ نے لکھا ختم سغرہ نے لکھا ختم پیش کرنا چاہوں گا زہرہ زہرہ کے دلو جان آداب بجال آتی ہے بیٹی شہزی شان سغرہ مرمہ 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 صغرہ نے لکھا ختمے کے زہرا کے دلو جاں میں کون تمہاری ہوں جیوں یا کہ مروں میں میں کون تمہاری ہوں جیوں یا کہ مروں میں اے بھولنے والوں میرا کوئی نہیں پرسان صغرہ نے لکھا ختمے کے زہرا کے دلو جاں بھائی آلی اکبر تو مجھے بھول ہی بہتے بھائی آلی اکبر تو مجھے بھول ہی بہتے کیا تو بھی بہتی کو بھلا بہتے چچا جاں صغرہ نے لکھا ختمے کے زہرا کے دلو جاں ماشاءاللہ جزاکاللہ جی بالکل سچے بھائی ایسا ہے یا تازہ یہ کالر ہے ہم سب کالر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے کناب سلیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون صاحب بات کر رہے ہیں میں ردیس مختار بل رہا ہوں کراچی سے جی مختار صاحب کیا کہیں گے پروگرام کے بارے میں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ اور سکتے بڑی بات یہ ہے کہ سچے بھائی کی نوے جہنا ان سے کہیں یہ سنا دیں اونچہ رہے اتنا علم جی انشاءاللہ سن لیا انہوں نے انشاءاللہ پوری کریں گے فرمائے ہلو جی انشاءاللہ اونچہ رہے اتنا علم انشاءاللہ انشاءاللہ جی خمر صاحب کیا پیش کریں گے سلام ہے اور خاص طرح پر یہ میں دیکھا کہ عزا کے فرش پر حسین صاحب کا ہے تو مجھے یاد آیا کہ میرے پاس بھی ایک ایسے سلام ہے جس میں رضیف حسین صاحب کا ہے یہ پروگرام کا فارمیٹ بھی حسین صاحب کا ہے اور جوان ہوتا چلا جائے گا شعور بشر جوان ہوتا چلا جائے گا شعور بشر ہر ایک بشر یہ کہے گا حسین صاحب کا ہے ہر ایک بشر یہ کہے گا حسین صاحب کا ہے اور اٹھا کے گوچ سے کربو بلا کو سمپ دیا اٹھا کے گوچ سے کربو بلا کو سوپ دیا کہا بطول نے میرا حسین سب کا ہے اٹھا کے گوچ سے کربو بلا کو سوپ دیا کہا بطول نے میرا حسین سب کا ہے اور نہیں ہے کربو بلا صرف ایک مسلک کی نہیں ہے کربو بلا صرف ایک مسلک کی نہیں کسی کا جارہ حسین سب کا ہے اور عطا حسین کی ایک قوم تک نہیں محدود عطا حسین کی ایک قوم تک نہیں محدود خدا ہے جس طرح سبتا حسین سبتا ہے عطا حسین کی ایک قوم تک نہیں محدود خدا ہے جس طرح سبتا حسین سبتا ہے اور ہر ایک عدب میں ہے موجود کربلا کا ذکر ہر ایک عدب میں ہے موجود کربلا کا ذکر ہر ایک قلم نے لکھا حسین سبتا ہے جزاک اللہ ہر ایک قلم نے لکھا حسین سبتا ہے اور مقتہ دیکھیں گے خوشیت کے ساتھ کہ عجیب بات ہے دنیا بے وفا میں خمار عجیب بات ہے دنیا بے وفا میں خمار نہیں ہے کوئی کسی کا حسین سبتا ہے واہ 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 دوبارہ پڑیئے اسے عجیب بات ہے دنیا بے وفا میں خمار عجیب بات ہے دنیا بے وفا میں خمار نہیں ہے وہی کسی کا وہ سین سب کا ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت مقصورت کلام پیش کر رہے تھے خامرہ سنین صاحب کمیل صاحب فرمائش ہے پیش کرتا ہوں میں پیش کرتا ہوں اونچا رہے اپنا لہم اونچا رہے اپنا جب تک ہے دور آسماء جب تک ہے دور آسماء سن لے ہر پیر و جوا آواز پر شاتین کی بن کار رہے یہ کار رکنے نہ پائیں یہ قدم اونچا رہے اپنا لہم اونچا رہے اپنا لہم ہر قلب پر چھاتے چلو دنیا کو بت لاتے چلو ایک ایک مہاز قلم کی تصویر دکھ لاتے چلو ہر دل میں بھر دو شہ کا اونچا رہے اپنا لہم اونچا رہے اپنا لہم کب تک نہ مانے گا کوئی وہ بخ آئے گا کبھی ہر قلب پر چھاتے جا اپنا حسین ابن علی اس در پہ ہر سر ہو گا ہم اونچا رہے لہم اونچا رہے اپنا لہم جزا کر اللہ کوئی اپنا سی ڈی کا کوئی بلکل میں پیش کر ہوں بلکل میں سب سے آخر میں سفر سفر شام بلکل انشاء اللہ میں ضرور آہ میں پچھلے سال کی کیسٹ کا اپنا پیش کروں گا لکھا لکھا ہے صغرہ نے ختم رو کر لکھا ہے صغرہ نے ختم رو کر چلے بھی آؤ لکھا ہے صغرہ نے ختم رو کر سلام بابا خبی او مادر چلے بھی آؤ لکھا ہے صغرہ نے ختم رو کر جو تم نہ آؤ اے میرے بابا بہن سکینہ سے ہی ملا دو میں مر نہ جاؤ ہوں یہاں کڑ کر چلے بھی آؤ لکھا ہے صغرہ نے ختم رو کر چلے بھی آؤ لکھا ہے صغرہ نے ختم رو کر چچا سے بھی ہے مجھے شکایت نہیں ہے صغرہ سے ان کو الفت میں اپنے دل کو سبان کیوں کر چلے بھی آؤ لکھا ہے صغرہ نے ختم رو کر جزا کر اللہ جزا کر اللہ جزا کھم احسن انسا ایک آتا ہوں مرسیہ گے اس مرسیہ کا عنوان ہے میں حسین سے ہوں بات دراصل یہ ہے کہ آج کل مرسیہ کہے جا رہے ہیں اس میں موضوعاتی مرسیہ کہتے ہیں اس میں موضوع لے کے چلتے ہیں اس میں تمام چہرہ ہوتا ہے اس موضوع کا چلتے ہیں ہم تو اب یہ اس کا عنوان ہی میں حسین سے ہوں ہے میرا شعور میری شائری حسین سے ہے میری نماز میری دندگی حسین سے ہے میرا ضمیر میری روشنی حسین سے ہے میرا وجود میری زندگی حسین سے بہاؤں عشق تو چہرہ میرا دھمکتا ہے حسین کہتا ہوں تو دن میرا دھڑا ہے ایک بریک لیتے اس کے بعد آتے ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد دوبارہ آتے خمق صاحب سے مرسیہ سنیں گے چھوٹے سا بریک کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ اعطینا کالکوثر فصل لرب وانحر انہ شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ اعطینا کالکوثر فصل لرب وانحر ان نشان از مرسیہ سنیں گے اسلام ایکم اسلام ایکم اسلام ایکم والیکم اسلام کون صاحبہ کمال صاحب سے بات ہو سکتی کمال صاحب سے فرمائش تھی جی فرمائش کیجئے حسینیت میں بنیاد بہار بے خزار اگلی ذرا پڑ دیں جی انشاءاللہ دیکھیں اگر ہوگا ان کے پاس تو ضرور پڑیں بہت شکریہ جی خمار صاحب بہت شکریہ میرے مزاج میں کردار میں حنر میں حسین میرے مزاج میں کردار میں حنر میں حسین میرے نصیب میں الفاظ میں جگر میں حسین اور میرے خیال میں کل انبیاء نظر میں حسین میرے خیال میں کل انبیاء نظر میں حسین ہر اشت سے دل زہرہ کا چین لکھتا ہوں میں سوچتا ہوں محمد حسین لکھتا ہوں ہر اشت سے دل زہرہ چین لکھتا ہوں میں سوچتا ہوں محمد حسین لکھتا ہوں وہ جس کو وقت میں پالا حسین بننا سکا جسے زمانے نے ڈھالا حسین بننا سکا عمل سے کوئی جیالہ حسین بننا سکا اور چوتھوں میں سب ادھے کہ عمل سے کوئی جیالہ حسین جو نور ہوتا ہے وہ نور عین ہوتا ہے حسین بنتا نہیں ہے حسین ہوتا ہے جو نور ہوتا ہے وہ نور عین ہوتا ہے جو نور ہوتا ہے وہ نور عین ہوتا ہے حسین بنتا نہیں ہے حسین ہوتا ہے غم حسین کہانی نہیں حقیقت ہے غم حسین غم حسین غم حسین نہیں ضرورت ہے اور غم حسین ضعیفی نہیں ہے طاقت ہے اور غم حسین مسئیبت نہیں ہے نعمت ہے میرے خدا مجھے آ جائے لطف میں اتار دے غم شبیر میرے سینے میں اتار دے غم شبیر مرش سینے میں جزاکاللہ 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 جی کمہل کافی فرمائشیں کرتی ہوگی ہے تھوڑا تھوڑا سا جی آتا ایک کالر کو لے لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈروپ ہوگی ہے جی کمہل پیش کرتا ہوں امی رباب بیٹھی شہر دی کی قبر پر تھی محوش ترہا سکے ہٹتی نہ تھی نظر زینب بڑھی یہ دیکھتے بولی جھکا کے سر اٹھئے وہ حق ہے دور کا بھا بیٹھی سفر ایک آہ کی رباب نے یوں ہٹ گیا جگر بولی تڑپ کے زینب مزتر سے نوہ گر بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں کیجے دعا یہ بار کہے خواہ سوام میں سو جاؤ میں بھی قبر شہر تش نکام میں حسرت نہیں کچھ اور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں خزا کروں خزا خزا تسلسل میں ایک فرمائج بھی اس دوران آئی تھی وہ پچھلے سال کیا ڈاکٹر ندیم نقفی آپ ان کا ہی لکھا ہوا ایک کلام جی ہاں بلکل پچھلے سال جو میں نے پڑھا وہ میں پیش کر رہا ہوں ایک کالر لے لیں دیں مختصر تھی کالر ہلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی فرمائیے میں کیسے میں کیسے بات کر رہا ہوں میرے حسین میرا ہے میری فرمائش ہے جی تو آپ یہ پلیز سکے سنائیے میری حسین لے رہا ہے جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں جی کمیت محضی زندگی پر ایک ازاں ہے کربلا والے محضی زندگی پر ایک ازاں ہے محضی زندگی پر ایک ازاں ہے جنہیں حدد سے چکتے ہیں جنہیں حدد سے چکتے ہیں جنہیں بچنا ہے کربلا والے محاضر زندگی پر ایک ازاں ہیں کربلا والے حبیب بن مظاہر نے زیفی میں بتایا ہے حبیب بن مظاہر نے زیفی میں بتایا ہے نہیں ہے قید سن کی نوجوان ہیں کربلا والے محاضر زندگی پر ایک ازاں ہیں کربلا والے جزاک اللہ آج رکم اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام تھا ماشاءاللہ بلکل چی پلیس کیا پیش کروں میں ایک مرسیہ تھا آنسو بہت ہی مختصر چند بند پیش کروں گا چند بند پیش کریں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ایک آنسو جو کہ اس کا عنوان تھا تو عشقوں کے ساتھ آیا ہے بچہ جہان ماری ماں کا شعور غم لیے لنی سی جان میں پہنچی نہیں ازاں بھی بچے کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے چیف کے اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے چیف کے اپنی زبان میں جھولے میں جو عدا ہے وہ فطرت کی شان ہے یہ کربلا کے ذکر کی پہلی عزان ہے یہ کربلا کے ذکر کی پہلی عزان ہے اور کہتا ہے دل کا حال بصیرت عشق میں لب جھوٹ بولتے ہیں صداقت ہے عشق میں لب جھوٹ بولتے ہیں صداقت ہے عشق میں اور آنکھیں بتا رہی ہیں کہ چاہت ہے عشق میں اور بچہ بھی جانتا ہے جو طاقت ہے عشق میں ماں کا وجود ہل گیا بچے کے شور پر ماں کا وجود ہل گیا بچے کے شور پر منوالیا ہے بات کو آنسوں کے زور پر بچہ بھی جانتا ہے جو طاقت ہے عشق میں ماں کا وجود ہل گیا بچے کے شور پر منوالیا ہے بات کو آنسوں کے زور پر اور یہ بند ہے کہ بچے کی پرورش بھی ہے ان آنسوں کی دین فرشِ ازا پر لاتی ہے ماں اپنے دل کا چین اور سنتا ہے ماں کی گودھ میں گودھ سے مجلس کا شور و شین اور بچہ سمجھ رہا ہے ازادار یہ حسین بچہ سمجھ رہا ہے ازادار یہ حسین شہدہ ازائے شاہ کے ہوتے ہیں کس طرح مائیں بتا رہی ہیں کہ روتے ہیں کس طرح شہدہ ازائے شاہ کے ہوتے ہیں کس طرح اور مائیں بتا رہی ہیں کہ روتے ہیں کس طرح اور یہ مرسی کے حوالے سے ایک بند ہے کہ مرسیات کیوں آج کے دور میں بھی جاری رہے کیم لائدہ کیجئے گا کہ مجلس میں اہل درد کی پہچان ہے کوئی عشقِ غمِ حسین کی میزان ہے کوئی فرشِ ازا کو عرش کا مہمہ ہے کوئی ست شکر مرسیے کا لگہبان ہے کوئی زہرا کے آنسوں نے سمھالا ہے مرسیہ زہرا کے آنسوں نے سمھالا ہے مرسیہ اپنی دعا کی گود میں پالا ہے مرسیہ زہرا کے آنسوں نے سمھالا ہے مرسیہ اپنی دعا کی گوھر میں پالا ہے مرسیہ جزاک اللہ جزاک اللہ اپنی دعا کی گوھر میں پالا ہے مرسیہ ایک ہے کہ لیں گے ہم آئے درمیانی کولنر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم علیکم جی فرمائیے جناب یہ قبل شاک سے مجھے ایک نوہ سننا ہے سچے بہت مشہور نوہ ہے جی سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی کمر حسنین صاحب ماشاءاللہ سوپے بہت خوبصورت بند آپ نے اپنے مرسیہ کے اختصار پیش کیے اور ہمارا پروگرام اختتام کی جانب ہے آپ یہاں تشریف لائیں آپ کا بہت شکریہ کمیل آپ یہاں ہے آپ کا بہت شکریہ شکریہ میں اس لئے عادہ کرتا ہوں پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ آخر میں نوہے پہ اختتام ہوتا ہے اس پروگرام کا تو حسین سب تیری قربانیوں کا صدق ہے کہ تبرکن ایک آدھ شیئر سنا دیں اور اس کے بعد جو آپ سے پہلی فرمائش ہوئی تھی سفر ہے شام کا تاکہ یہ اسی ٹائم میں ہی دونے چیزیں پوری ہو جائیں اچھا میں پیش کرتا ہوں حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے مباہلے کی یہ سورت بتا رہی ہے ہمیں کہ پل جدہ کے مقابل جو آئے جھوٹا ہے حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے جزاک اللہ جزاک اللہ خدا بی بی سیدہ آپ کی اس سعی کو قبول فرمائے اور آخر میں پروگرام کے اختتام پہ سفر ہے شام کا سفر ہے شام کا سفر ہے شام کا خیال عابد بیمار رکھنا سفر ہے شام کا دشوار زینب خیال عابد بیمار رکھنا سفر ہے شام کا دشوار زینب میرے اجڑے ہوئے اس کافلے کی تم ہی ہو کافلہ سالہ اور زینب سفر ہے شام کا دشوار زینب خیال عابد بیمار رکھنا سفر ہے شام کا دشوار زینب ستینہ میرے سینے سے ہپت کر دا دے میں تیرے لاشے پہ خواہ دال دوں تو مجھے رضا دے دے میں تجھے کفن دے دوں الودا حسین الودا یہ تیرا جسم نہیں خون میں ترہے قرآن نوکنے ذات چھنی چادر تطہیر یہاں بیردائی کا احساس میرے دل پہ گراں میں کروں گی ادا جو میرا فرض ہے میرے بھائی مگر یہ میری عرض ہے تو میرے بالوں پہ خواہ دال دے میں تیرے لاشے پہ خواہ دال دوں